بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ خیریہ سے رکھیں تو پیارے دوستوں آج میں اب دوستوں کے ساتھ ایک اور سیڈیا کا ڈیزائن شیئر کرنے والا ہوں یہ جو ڈیزائن ہے تقریباً ان سب ڈیزائنوں سے مختلف ہے کیونکہ فرسٹ ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک اور سیڈیاں اس لیے میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ ایک اور سیڈیاں بھی شیئر کرو کیونکہ بہت سے لوگ خود اپنا کلاوک دیزائن کرواتے ہیں بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں وہ اپنا دیزائن کلاک کا خود کرواتے ہیں تو آج اس ہی حوالے سے آپ دوستوں کے ساتھ ایک اور سیڈیاں شیئر کرنے والا ہوں تو چلیئے ہم دیزائن کے صرف چلتے ہیں اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے چھوٹی سی درخانستہ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور سا جی پہلے آئیکن کو لازمی سے پریس کریں اس سے کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو مل جاتا ہے اور آپ کو ڈیزائن ڈانلوڈ کرنے میں آسانی رہتی ہے تو جی ہیں فرینڈز یہ وہ کلاوک کا ڈیزائن ہے جے اس کی وہ پک ہے جس کے ذریعے سے ہم نے اس کو ایڈٹ کیا ہے تو یہ یہ ایک ایڈٹیبل جانے کے سی ڈی آر کی فائل ہے آپ کو مل جائے گی آپ اس میں جو کلرنگ وغیرہ ہیں وہ جس طرح کی بھی آپ چاہتے ہوں کہ وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ اس کا پلوٹر کٹنگ کریں گے تو تب بھی آپ کو اس میں کٹنگ کرنے میں آسانی رہے گی آپ کو لانے کے مشکل نہیں ہوگی تو اس کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے یہ جو دو تین بیٹر فلائی ہے ہم نے اس میں تھوڑی سی اضافی ایڈ کی ہیں اس کے اوپر آئیں گے جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں اس لئے ہم نے اس کو سیڈ پر رکھا ہے تاکہ آپ اس کو جب ڈیزائن کریں گے یعنی کہ اس کی پلوٹر کٹنگ کریں گے تو اس وقت تو آپ نے اس کو ایڈیسٹ کر لینا ہے جہاں آپ اس کو ایڈیسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سیم اسی جگہ پہ ایڈیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اسی جگہ پہ ایڈیسٹ کر لیں نہیں تو آپ اس کو کہیں بھی آپ کو ایڈیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں یہ والی اس جگہ پہ آئے گی اور یہ اس جگہ پہ اور یہ اس جگہ پہ لیکن یہ تھوڑی تھوڑی ان کی نسبت جہاں وہ چھوٹی ہو جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو ایڈیسٹ کر لینا ہے اگر آپ اس کو کہیں اور بھی ایڈیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کہیں اور بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو اس خواہ سے جو ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے ایڈیسٹ کر لینا ہے کہ آپ کا یہ والا جو دائرہ ہے اس کے بالکل سینٹر میں آئے بالکل این سینٹر میں اور اس کے بعد اس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے آڈیسٹ کر لینا ہے اور پھر آپ نے جو بھی آپ کو کلر اچھا لگتا ہے آپ نے اس کلر کو فیل کر لینا ہے میں آپ کو بلو مسائل کے لیے کوئی کلر ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ اس میں کوئی بھی کلر جب ایڈ کرتے ہیں تو آپ نے کس طریقے سے اس میں کلر ایڈ کرنے ہیں اس طریقے سے اس کا جو کلر ہے وہ ایڈ ہو جائیں گا یہ کمبائن ہے اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ جو بیٹر فلائی بنی ہے اس کا علاق سے کلر کریں اور اس کے جو 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 والا باکس راؤنڈ لگا ہوا ہے اس کا آپ نے علاق سے کلر کرنا ہے تو آپ نے اس کی جو کمبائن ہے وہ آپ نے علاق کر لینی ہے وہ آپ ساتھ اوپر جائیں گے تو آپ کو جہاں پر بریک کمبائن کا جو بٹن ہے وہ مل جاتا ہے جو آپ کنٹرول کے کی مطل سے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے اس کا جو کلر ہے وہ علاق علاق کر سکتے ہیں جیسے میں اس کے کلر اگر چاہوں تو اس طریقے سے یہ کلر علاق ہو گیا اس طریقے سے آپ اس کے جو کلر ہے وہ علاق کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس کو وہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو فائل کو آپ ڈانلوڈ کیسے کر سکتے ہیں ایک تو آپ کو ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن ہے وہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سیٹ سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو فائل کوئی ایک فائل ڈانلوڈ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے جہاں فائل کو ڈانلوڈ کرنا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو لنک آپ کو ملتا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ فائل کے اس دیشپورڈ پر آ جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا سکرلڈ ڈانلڈ کرتے ہیں تو جہاں آپ کو ڈانلوڈ کا ایک بٹن مل جاتا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کو ایک نئے پیج کے اوپر لے جاتا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو جی میرے فرنس جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو مجھے ایک نئے پیج کے اوپر لے آیا ہے یہاں آپ کو تقریباً آٹھ سیکنڈ ویٹ کرنا ہوتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جو مرزان کا کلنڈر ڈانلوڈ نہیں ہوتا ان لوگوں کے لیے بھی جو لائیو ڈانلوڈ کر کے دخواہ رہا ہوں کہ آپ جو دیکھ سکتے ہیں کہ فائل جو ہے وہ ڈانلوڈ ہو رہی ہے تو آپ نے اس کنٹینی کو اپر کلک کرنا ہے جو دو دفعہ آپ نے کرنا ہے تو جیسے آپ دو دفعہ کریں گے تو اس کا لنک آپ کو مل جائے گا جس سے آپ نے فائل ڈانلوڈ کرنی ہے تو میں دو دفعہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں جب آپ دو دفعہ وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو تب آپ کے سامنے اس طرح سے گیٹے لنک کا ایک بٹن آ جاتا ہے آپ نے اسے گیٹے لنک کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ گیٹے لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو میڈیا فائر کی فائل جو ہے وہ ڈیش پورٹ آپ کو نظر آئے گا اور آپ کو اس طریقے سے بلو کلر کا ایک بٹن نظر آئے گا یہاں لکھا ہوا کا دانلوڈ اور تھوڑا ساپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو اس فائل کا نیم بھی مل جائے گا اور اس فائل کا سائز یعنی کی میموری کتنی ایم بھی ہے تو جیسے ہی آپ اس دانلوڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی جو فائل آپ کو دانلوڈ ہو جائے گی اس طریقے سے آپ جو فائل کو دانلوڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا جو ہمارا ڈیزائن ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو جہاں ہمارا ڈیزائن پسند آیا ہے تو ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں اس طریقے کے سی ٹی آر کی فائل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو پھر ملیں گے کسی اور نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ